اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ ہمیشہ آپ سب کو اچھا اور خوش رکھے کسی کی کوئی تقریف ہو تو اللہ اپنی رحمتوں سے ان تقریفوں کو ختم کرے ہر گھر کو ہر انسان کو خوش ہوا آباد رکھیں آمین یا رب العالمین اے چینل میں نے بچوں کے تعلیم کیلئے نکالی ہوں اس سے آنے والے پیسے ان بچوں کو دیے جاتے ہیں جن بچوں کو آگے پڑھنے کے لئے پیسوں کی ضرورت ہے اور آپ سبوں کو دکھایا بھی جاتا ہے آپ دیکھ لو اور آپ کو اچھا اور صحیح لگے تو اسے سبسکرائب کرو لائٹ کرو شیئر کرو چینل آگے کرنے میں مدد کرو انشاءاللہ اللہ رب القریم اپنے سبوں کی گئے بھی مدد کریں گے اور اپنے سبوں کو جزائے خیر بھی دیں گے انشاءاللہ آج میں بنا رہی ہوں اپنا رمضان اسپیشل لگڑا چنے کا لگڑا میرے لگڑے تو بہت گئے ہوئے مگر ہر لگڑا الگ ٹائپ سے ہے اور اس کا الگ ٹیسے آپ اس لگڑے کو بناو انشاءاللہ آپ کو بہت پسنائیں گا بہت بہترین ہے الحمدللہ آپ پاو کے ساتھ بھی کھا سکتے ہو روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہو ایسے بھی کھا سکتے ہو چمس سے اور چاوال کے ساتھ بھی کھا سکتے ہو اتنا بہترین لگ رہا ہے چلو یہ تین سو گیرام سفید چنے اس کو کابولے چنے بولتے ہیں وہ ہے جس کو میں نے تین گھنٹے کے لیے بھیگا کے رکھی اور پھر اس کو دھو کے لیے جس کے لیے پاو کلو آلو یہ دو درمیانی سائز کے آلو جائے گے اس کے لیے دو چھوٹے چھوٹے پیاز ہے جس کو کٹ کے لیے اور یہ ہے دو چھوٹے چھوٹے ٹامٹر جس کو کٹ کے لیے یہ اپنی املی کا پلپ ہے یہ اگر آپ کے پاس کیا ہوا نہیں ہو تو املی بھیگانے ڈالو اور بھیگی بھی املی کو نیچھو کھولو مگر میرے گھر میں یہ پیسا ہوا کچ کے بڑھنی میں فریج میں رہتا ہے یہ ہے چار ٹیبل اسپون آپ کمزی آدھا کھٹا اگرہ لگے ویسا اس حساب سے لے سکتے ہو مگر یہ برابر ناپ کا ہے اور ایک ٹیبل اسپون ہے اپنا بیسن ایک کوتنبیر ہے یہ ہنگ تھوڑا جائے گا یہ ہے ایک گڑڈی لائسن کی اسے آدھا حصے میں ادھرک لی دو میرچی لی ہوں آپ تکھا کھاتے ہو تو میرچی آپ بارا سکتے ہو میں نے فکی والی میرچی لی آپ تکھی والی بھی لے سکتے ہو تھوڑا سا اجوان جائے گا اور اے مسالے ہے ان مسالوں میں بیبگی اور کشمیری میری گھر کی پی سی ہوئی لائن میرچی رہتی ہے ایک چائی کی چمچ جیرہ پاوڈر ہے ایک چائی چمچ دھنیا پاوڈر پاوڈر چائی پاوڈر سے بھی تھوڑی زیادہ چائی چمچ ہلدی اب پہلے میں اس کو اُبالنے ڈال رہے ہوں اس کو پانی اتنا ڈالنے کا جو پانی اپنے کو بس ہو لگڑا بنانے کے لیے اے دھویا ہوا سب ہے ویسا ہی پانی میں لے لوں گی اتنا پانی بس ہو گیا چنے اوپر آنے تک پانی بس ہو جاتا ہے اس میں ڈالوں گی تھوڑا نمک آدھی چائی کی چمچ میں نمک ڈالی ہوں کیونکہ باد میں بھی نمک جانے والا ہے ایک چائی کی چمچ بھر کے میں ادرک لیسن کا پیس ڈالی ہوں اس سے اپنی چنے کی خوش بو اچھے آتی ہے آپ کے پاس نئی ہو کیا ہو آپ چھوڑ بھی سکتے ہو آئی سے اس کو بند کر میں چار سی سی لوں گی تب تک میں یہ مسائلے تیار کر رہے ہوں آپ دیکھ لو ایک ٹیبل سپون میں تیل ڈالی ہوں کوئی بھرطن میں ڈالو کروں گی جس سے اپنا لگ رہا کچھ عجب ہی ٹیس آتا ہے بہت پیار ٹیس آتا ہے کھانے میں سب چیزیں ڈالوں گی اور اچھے سے بھونوں گی دیکھو اچھے ان چیزوں کو میں مکسی میں لگا گی 5-6 منٹ اچھے سے بھونوں گی ہر چیز کو یعنی مائنے فارس گی پہ اچھے سے 7 منٹ تک دھون لیں آب اس کو ٹھنڈا کروں گی اور مکسر کو لگا گا پھر آگے کا میں آپ کو دکھا رہوں گی مگر ٹھنڈا کر کے لو نئے تو مکسر چنی اور آلو کو چار سی ٹی چار سی میں اچھے سے چنے بھی اپنے ہو گئے اور آلو بھی ہو گئے ایک دیکھو اچھے سے اپنے ہو گئے اور ایک دو آلو بھی ہو گئے آلو کو ساف کروں گی اور ٹکرے کر کر گئے اور اس میں میں بن کر تے وقت دو چھوٹکی آجوان ڈالی تھی چنے میں کیونکہ پیٹ کے لئے اچھا نہیں تو اس میں آجوان جاتا نہیں اور ضروری بھی نہیں مگر میں تو بگا میں بھی ڈالتی اور سارا اوبال میں بھی ڈالتی جس سے ٹیز بھی اچھا لگتا ہے اور پیٹ کے لئے بہت ہی مزرد ہے ایک دیکھو اپنا مسالہ پیس کر ہو گیا ایک دیکھو پاو چائی کی چمچ اپنا آجوان اچھا لگتا ہے میں تو پیٹ کے لئے ڈالنے لگی تھی مگر اتنا اچھا لگنے لگا کہ اس کی ریسیپ بنا رکھ دیکھو اب بیسن ڈالی بیسن کو رب بھون لی ایک منٹ اب اس میں ڈالوں گی اپنے سب مسالے جو آپ کرتے وقت اب اس میں ڈالوں گی دو چٹکی ہنگ آپ چاہے تو ڈالو نہ ڈالو مگر میں ڈالتی ہوں میرے بچھو پیٹ کے لئے بہت اچھا اب اس میں ساس سات مسالہ جا رہا ہے جو دو بارہ تھوڑا بھون جائے گا یہ لگ رہا پاو کے ساتھ چاول کے ساتھ روٹی کے ساتھ بھی بہت ہی اچھا لگ تا ہے الحمدللہ آپ کروگے بار بار کروگے انشاءاللہ اتنا بہتر لگ نمک ڈال رہی ہوں نمک آپ اپنے ٹیس کے مطابق کونٹی کے مطابق ڈال مگر میں نے آدی چمچ بھی بھی نمک ڈالی چھ چار پاس مین بھون دی اب اس میں اپنا ایم لی کا پلپ جائے جو ہے چار ٹیبل اس کو مک مک سی دھو کے تھوڑا سا پانی ڈالی اب اس کے ساتھ ساتھ جائے گے اپنی چنے دیکھو ای چنے میرے گھر میں اتنے پسند کرتے سب لوگ چاول کے پسند بھی کھاتے ہیں ایسے بھی کھاتے ہیں چمس سے پاو کے ساتھ بھی کھاتے ہیں اچھے سیاہ ڈالنے سے اپنے پیپ میں بہت فائدے ہوتے ہیں اب اس میں ڈال رہی ہوں اپنے کاٹے ہوئے چھوٹے چھوٹے آلو کے ٹکرے آلو نہ ڈالے تو بھی چلتا ہے بہت اچھا لگتا ہے آلو اللہ اس کو میں میڈیم گیاس پہ رکھنوں ڈھککن ڈال کے دو تین منٹ پکنے پھر کوتمبر مارنے کی نہیں تو کوتمبر اپنے کٹوے پہ لیے تو بھی چلتی مگر دیکھو پاچ منٹ میں ایسے بھی پکائی اب اس میں دار رہی ہوں تھو رسا کوتمبر نہیں ڈالے تو بھی چلتا ہے اوپر سے ڈالے تو بھی چلتا ہے بلکل نہیں ڈالے تو بھی ٹیس اس کا بگر تا نہیں مگر ہوگی تو ضرور ٹلو چل بند کر دیں اب میں آپ پلیٹنگ کر دکھا رہی بسم اللہ اپنا لگ رہ ماشاء اللہ ہو گیا بہت ٹیشتی بہت بہت اچھا ہے آپ دیکھ لوں دیکھنے کے لئے بہت شکریہ جزائق ہے اللہ حافظ